ہائی آپ کے ساتھ میں ہوں سربی شرما انڈیا ٹی وی یوٹیوب چانل سبسکرائب کرئے بیل آئیکن دبائیں ہوا میں ہی ناکام کر دیا اس پورے معاملے کی جانکاری امریکی راجپتی جو بائیڈن کو بھی دے دی گئے تو یہ وہ آپ گاڑی دیکھ رہے ہیں جس میں راکٹ لانچر فٹ کیا گیا تھا اور اس سے ملٹی بیرل راکٹ لانچر سسٹم اس میں لگایا گیا تھا اور اس کے ذریعے ہی پانچ راکٹ داگے گئے اور اس کے بعد ایک ڈرون ایٹیک کے ذریعے امریکی سینہ نے اس گاڑی کو تباہ کر دیا حالانکہ اس میں کچھ سیویلین کی بھی جانے گئی ہے اور اس پوری گھٹنا کی جانکاری جو بائیڈن کو بھی دے دی گئی ہے یہ تصویریں آپ دیکھئے یہ وہی گاڑی ہے جس کو ڈرون ایٹیک میں تباہ کر دیا گیا اور اسی میں وہ راکٹ لانچر فٹ تھا ملٹی بیرل راکٹ لانچر جس کے ذریعے پانچ راکٹ داگے گئے ائرپورٹ کو نشانہ بنا کر کے لیکن ائر ڈیفنس سسٹم کی وجہ سے ان سبھی راکٹس کو ہوا میں ہی ناکام کر دیا گیا راکٹ اٹیک کے وقت آس پاس کے علاقے میں ہر کم پچ گیا آپ کو ایک چشمدید کی باتیں سنواتے ہیں جس نے خود دھماکے کی آوازیں سنی اور دہشت میں آ کر زمین پر اس وقت لیٹ گیا منیش ہم دیکھ رہے ہیں اس گاڑی کا کیا حال ہے جس میں ملٹی بیرل راکٹ لانچر فٹ کیا گیا جس سے پانچ راکٹ داگے گئے پھر امریکہ نے اس کو ائر ڈرون اٹیک میں تباہ بھی کر دیا ہے ان تصویروں کے بارے میں زرہ اور ڈیٹیل میں بتائیے کہ ائرپورٹ سے کتنی دوری پر یہ گاڑی ہے جس کو نشانہ بنایا گیا اور اگر یہ جو اگر ائر ڈیفرنس سسٹم ایکٹیو نہیں ہوتا تو ایک بڑا نقصان ہو سکتا تھا حسینی کھیر کناہ ایریا ہے اور یہ مین پیسج قریباً دیڑ کلومیٹر کے ایکسس پر ہے جہاں پر یہ گاڑی کے ویجولز آپ کو دکھائی دے رہے ہیں ایک طرف یہاں پر رہائشی ایریا ہے دوسرا پیسج روڈ کا ہے اور اسی جگہ بیچو بیچ جب ہمارے سورسز جو ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ جب یہ ملٹی بیرل راکٹ لانچر سے انہوں نے راکٹس کو فائر کیا تو اس دوران ائرپورٹ کے پاس ان کی پروکسیمیٹی قریباً پان سو میٹر کے لگ بگ کی تھی اور وہ جو پیچھے کا حصہ ہے نورت گیٹ کے پاس کا حصہ وہاں سے اس کو فائر کی اور فائر کرنے کے بعد کیونکہ یہ موویبل تھا اور اسے آسانی سے وہ گاڑی کو لے کر جا رہے تھے لیکن پھر ہم آپ کو بتا دیں جیسے آئرین ڈوم سسٹم ہوتا ہے یعنی کسی بھی راکٹ یا خطرے کو ایریل ٹارگٹ کو انگیج کر کر پوری طرح سے دھوست کرنے کی وہ قابلیں ترکتا ہے ٹھیک اسی طریقے سے جو یو ایس کا انٹی راکٹ سسٹم تھا وہ پوری طریقے سے ایکیپڈ تھا سرولینس کیمرہز اور ایکیپمنٹ لگے ہوئے تھے اگر آپ قابل پہ دیکھیں گے تو خاص طور پہ جو ائرپورٹ پر ایک ببل بیلون لگا ہوا ہے جو کی سرولینس کیمرہ ہے اس کے ذریعے پن پوائنٹ دیکھا گیا اور پھر اس کے بعد جہاں سے اسے لانچ کیا گیا تھا یعنی اس کار کا جو پورا ایریا تھا اس کو مونٹر کیا گیا لوک کیا گیا اور گاڑی جیسے جیسے آگے بڑھتی رہی اس کے ساتھ ساتھ جو ایمکیو نائن ریپرز آمڈ یوے بھی تھے یوے ایس نے اس کو فائر کیا اور پھر اس کے بعد یہ پوری طرح سے دھوست ہوا کیونکہ کل کی بعد ننگرہار کے اٹیک کے بعد یہ بالکل یوے ایس کو سمجھ میں آ گیا کہ کو لٹریل ڈیمیج کم سے کم ہو کیونکہ اگلے چھتیس گھنٹوں میں یوے ایس کو یہاں سے جانا ہے اور اسی لیے اس گاڑی کو سیدھا نشانہ بنایا گیا اور تصویر آپ کے سامنے ہے چاروں طرف جو ملٹی بارل راکٹ لانچر ہیں پیچھے کی سیٹ پر اسے ایمبیڈ کیا گیا تھا اور اسے ٹھیک اس پوڈیشن پر رکھا گیا تھا کہ اسے فائر کیا جائے اور پھر آسانی سے وہ چپ چاپ وہاں سے نکل جائے لیکن ایسا ہو نہ سکا اسی لیے اپنے آمڈ یوے وی کے ذریعے یوے ایس نے پن پوائنٹ آپریشن کیا اور اس میں اس گاڑی کو پوری طرح سے دوست کیا حسین اور اس کے نشان بلکل صاف نظر آ رہے ہیں لیکن کل کی ڈیڈ لائن سے پہلے جس طرح کی صورت احال ہے وہ پوری دنیا کے لیے چنتا کی بات ہے منیش میں آپ کے پاس دوبارہ لوٹ کر آوں گا ہائی امسر بھیش شرما خبروں سے اپڈیٹ رہنے کے لیے انڈیا ٹی وی یوٹیوب چانل سبسکرائب کریے ساتھ میں بیلا آئیکن ضرور دمائیں جڑے رہیں انڈیا ٹی وی کے ساتھ